اسرائیل حماس یدھ لگاتار گہراتا جا رہا ہے حماس کی اور سے سیز فائر کے پرستاف کو اسرائیل نے ٹھکراتے ہوئے اپنے حملے بڑھا دیئے ہیں اسی سلسلے میں اسرائیل نے دکشڑی گازہ کے رفا شہر پر بھی شڑ حملہ کر گازہ یدھ کی آگ پھر تیز کرنے کا کام کیا ہے امریکی راشترپتی بائیڈن کی چیتاونی درکینار کرتے ہوئے اسرائیل نے راکیٹ ڈاگ کر رافا شہر میں جم کر تباہی مچائی ہے جس کے بعد ایران سمرتیت فلسطین کے چرمپنتی سنگٹنوں کا گصہ فوٹ پڑا ہے فلسطینی پرتیرود گھٹوں نے اپنے حملوں میں تیزی لاتے ہوئے اسرائیلی سینہ پر بھی کہر برپایا ہے فلسطین کی پرتیرودی طاقتوں نے ازرائیل کے سینہ ٹھکانوں پر راکیٹ ڈاگ کر کڑے تیور دکھائیں لڑاکوں نے حملے کر ازرائیل کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے پرتیرود نے اعلان کیا کہ وہ ایک ازرائیلی سینک کو ڈھیر کرنے میں کامیاب رہے ہیں حماس کی کھونکھار الکسم بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ اس کے لڑاکوں نے 114 ایم ایم کے کم دوری کے راجم مسائل سسٹم کا استعمال کر کرم ابو سلیم ملٹری سائٹ پر ازرائیلی بڑوں کو ٹھکانا پر سٹی کھملہ کیا ہے الکسم نے گازہ شہر کے دکھشن میں نیٹزاریم کے پشچم میں ایک ازرائیلی پیدل سینہ بلکو بھی موٹرار گولے سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ پاپولر فرنٹ فور دہ لیبریشن آف فلسطین یعنی پی ایل ایف پی کے شہید ابو علی مصطفہ بریگیڈ نے نیٹزاریم ایکسس پر تینات ازرائیلی بلو پر بھی بھاری کیلیبر موٹرار گولہ داگنے کا کھلاسہ کیا جو کی اترے گازہ علاقے کو گھیرے ہوئے باقی حصوں سے باٹتا ہے فلسطین میں اسلامی جہاد آندولن کا ملٹری ونگ الکچ بریگیڈ نے رفا کے پوروی علاقوں میں داخل ہونے والے آئیڈی ایف اور وہانوں پر بمباری کی سنگتھن نے اس کا ویڈیو بھی جاری کرتے ہوئے اسرائیل پر دباو بنایا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الکچ بریگیڈ لگاتار ہوای حملے کر رہا ہے اپنے گھاتک ہتھیاروں کے دم پر اسرائیلی بلوں کی مشکلیں بڑھا رہا ہے ساتھ ہی اپنے سٹیک ہتھیاروں اور گولہ باروز کے دم پر اسرائیلی بلوں کو آگے بڑھنے سے بھی روک رہا ہے وہی الکسہ شہید بریگیڈ نے بھاری کیلیبر مولٹرار گولے کے ساتھ ائرپورٹ کے آس پاس اور رفا کے پورو میں ال شوکہ میں اسرائیلی بلوں اور اس کے وہانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا بریگیڈ نے بتایا کہ اس کے لڑا کو بھی مانو نے رفا میں پورو میں ایک آر پی جی شل کے ساتھ ایک اسرائیلی وہان پر سیدھا وار کر نشانہ بنائیا بتا دے کہ اسرائیل ہمازیود کی شروعات سے ہی کئی گمنام سنگٹنوں نے ایک جوٹتہ دکھاتے ہوئے لگاتار اسرائیل پر حملہ بر ہیں جو اسرائیل کے چلائے جا رہے گازہ آپریشن کے آگے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اس بیچ ڈیموکرٹک فرنٹ فور در لیبریشن آف فلسطین کی راشتری پرتیرود بریگیڈ عمر ال کاسم بلوں نے پوروی ال شوکہ میں اسرائیلی سینہ کی ٹکڑی پر اندھا دند گولیاں برسائیں مورشے کے پروکتہ ابو خالد نے دعویٰ کیا کہ کئی چھوٹی دوری کی مسائلوں کے ساتھ رفاق روسنگ کے پور میں اسرائیلی سینہوں کے جتھے کو نشانہ بنایا ہے جس میں بھاری نقصان کا اندیشہ ہے ادھر مجاہدین بریگیڈ نے کم دوری کی مسائلوں کے ساتھ نیٹ زارم میں تینات آئی او اے ایف کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری لی موسیقی